ادکار آغا علی نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے رشتوں تعلقات اور کاروبار سمیت اسی طرح کے دوسرے معاملات میں متعدد غلط فیصلے کیے آغا علی نے حال ہی میں وسی شاہ کے شو میں شرکت کی جہاں انہوں نے شو بیس کریئر سمیت دیگر معاملات پر کھل کر بات کی انہوں نے بتایا کہ جب ان کی عمر پانچ سال تھی تب ان کے والد آغا سکندر علی انتقال گر گئے تھے اور ان کی والدہ نے تین بچوں کی تنہا پرورش کی ادکار نے بتایا کہ کریئر بنانے کے لیے جب وہ لاہور سے کراچی منتقل ہوئے تو انہوں نے بہت مشکلات دیکھی وہ کراہ کے مکان کے بیسمنٹ میں رہتے تھے جہاں ایک رات وہ گیارہ گھنٹے تک افسردہ رہے روتے رہے لیکن آج وہ پورے کراچی میں مشہور ہیں ایک سوال کے جواب میں آغا علی نے بتایا کہ حال ہی میں انٹرنیٹ پر نہ جانے کیوں لوگوں نے ان سے متعلق غلط دعوے کرنا شروع کیے انہوں نے بتایا کہ ان سے متعلق دعوے کیے گئے کہ اداکار کا رویہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ تعلقات نبھانے میں اچھے نہیں ہیں جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ بہترین شخصیت اور طبیعت کے مالک ہیں وہ تعلقات کو خراب کرنے والی ذہنیت کے نہیں ہیں آغا علی نے ایک اور سوال کے جواب میں انکشاف کیا کہ کچھ عرصہ قبل جب انہوں نے اپنا ای میل چیک کیا تو ایک لڑکی نے اپنی بہت ساری تصاویر بیج کر انہیں شادی کی پیشکش کر رکھی تھی اداکار لڑکی کی جانب سے ای میل پر آن لائن شادی کی پیشکش پر ہنس پڑے اور ساتھ ہی مسکورہ نامعلوم لڑکی کو مخاطب ہو کر انہوں نے مشورہ دیا کہ شادی کی پیشکش ای میل پر نہیں کی جاتی آغا علی نے ایک اور سوال کے جواب میں اعتراف کیا کہ بطور انسان ان سے بھی کچھ غلطی ہیں غلط فیصلے ہوئے حالانکہ انہوں نے ہر فیصلے کرنے سے قبل اس پر سنجیدگی سے غور کیا لیکن اس کے باوجود کچھ فیصلے غلط ہوئے انہوں نے کہا کہ تعلقات رشتوں اور کاروبار سمیت اسی طرح کے دوسرے معاملات پر ان سے غلط فیصلے ہوئے لیکن بعد ازہ انہوں نے اپنے فیصلوں پر غور کیا تو انہوں نے نتیجہ آخص کیا کہ شاید انہوں نے فیصلے لیتے وقت جذبات سے کام لیا ہوگا آغا علی نے واضح نہیں کیا کہ انہوں نے کون سے فیصلے غلط کیا اور کن فیصلوں پر انہیں پچتاوا ہے تاہم انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایسے بھی غلط فیصلے کیے جو دوسرے لوگوں سے تعلقات رشتے بنانے اور ان کے لیے اپنا وقت دوانے جیسے فیصلے تھے آغا علی کی جانب سے موباب انداز میں اپنے کچھ فیصلوں کو غلط قرار دیے جانے کے بعد سوشل میڈیا پر چیمنگوئیاں ہیں کہ ان کا اشارہ اپنی شادی کی جانب ہوگا آغا علی اور ہنہ الطاف کی شادی کے حوالے سے کافی عرصے سے خبریں ہیں کہ ان کے تعلقات کشیدہ ہیں اور دونوں نے علید کی اخیار کر رکھی ہے جبکہ کافی عرصے سے انہیں ایک ساتھ بھی نہیں دیکھا گیا سوشل میڈیا پر چیمنگوئیاں ہونے کے باوجود آغا علی اور ہنہ الطاف نے کوئی وضاحت نہیں دی